اسرائیل کا جنگی جنون اسرائیل کے ایران پر دو مرتبہ فضائی حملے تہران شہراز استحان مشہد اور کرش میں مختلف مقامات پر بمباری عراقی شہر تکریت اور شام کے دال حکومت دمشق کے وسطی اور مضافاتی علاقوں میں بھی حملے اسرائیل نے تہران کے مغرب اور جنوب مغرب میں فوجی اڈو پر حملے کرنے کا دعویٰ کیا خبر اجنسی کے مطابق اسرائیل نے پاس درانے انقلاب کے ہیڈکوارٹرز کو نشانہ بنایا ایرانی حکام کی فوجی تنصیبات پر اسرائیلی حملوں کی تردید اسرائیلی جارہیت کا موت اور جواب دینے کا اعلان کر دیا اسرائیلی حملوں کے بعد خلیجی ممالک نے کمرشل اور انٹرنیشنل پروازوں کے لیے ایرانی فضائی حدود کا استعمال روک دیا ایراک ایران اور اسرائیل نے فضائی حدود بھی بند کر دی آپ کو آگاہ کر رہے ہیں اسرائیل کا جنگی جنون اسرائیل کے ایران پر دو مرتبہ فضائی حملے تہران شراز اسفہان مشہد اور کرج میں مختلف مقامات پر بمباری کی گئی ایراکی شہر تقریت اور شام کے دارالحکومت دمشق کے وسطی اور مصافات علاقوں میں بھی حملے اسرائیل نے تہران کے مغرب اور جنوب مغرب میں فوجی اڈو پر حملے کرنے کا دعویٰ کیا ہے جبکہ خبر ایجنسی کے مطابق اسرائیل نے پاس دلانے انقلاب کے ہیڈکوارٹرز کو نشانہ بنایا ایرانی حکام کی فوجی تنصیبات پر اسرائیلی حملوں کی تردید اسرائیلی جارہیت کا موت توڑ جواب دینے کا اعلان کر دیا اسرائیلی حملوں کے بعد خلیجی ممالک نے کمرشل اور انٹرنیشنل پر واضح کے لیے ایرانی فضائی حدود کا استعمال رکھ دیا ایراک ایران اور اسرائیل نے فضائی حدود بھی بند کر دی ہے ایران پر دو مرتبہ فضائی حملہ کیا گیا اسرائیل کی جانب سے تہران شہراز اسوہان مشہد اور کرج میں مختلف مقامات پر بمباری کی گئی جبکہ ایراکی شہر تقریعت اور شام کے دلالحکومت دمشق کے وسطی اور مسافاتی علاقوں میں بھی حملے کیے گئے اسرائیل نے تہران کے مغرب اور جنوب مغرب میں فوجی اڈو پر حملے کرنے کا دعویٰ کیا ہے خبر ایجنسی کے مطابق اسرائیل نے پاسدارانے انقلاب کے ہیڈکوارٹرز کو نشانہ بنایا ایرانی حکام کی فوجی تنصیبات پر اسرائیلی حملوں کی تردید اسرائیلی جارہیت کا موت اور جواب دینے کا اعلان کر دیا اسرائیلی حملوں کے بعد خالیچی ممالک نے کمرشل اور انٹرنیشنل پروازوں کے لیے ایرانی فضائی حدود کا استعمال رکھ دیا ایراک ایران اور اسرائیل نے فضائی حدود بھی بند کر دی ہے جی ہاں اسرائیل کا جنگی جنون جاری ہے اسرائیل کے ایران پر دو مرتبہ فضائی حملے تہران، شہراز، اسفحان، مشہد اور کرچ میں مختلف مقامات پر بمباری ایراکی شہر، تقریت اور شامکدار الحکومت، دمشق وستی اور مضافاتی علاقوں میں بھی حملے اسرائیل نے تہران کے مغرب اور جنوب مغرب میں فوجی اڈو پر حملے کرنے کا دعویٰ کیا خبر ایجنسی کے مطابق اسرائیل نے پاسداران انقلاب کے ہیڈکوارٹرز کو نشانہ بنایا ایرانی حکام کی فوجی تنصیبات پر اسرائیلی حملوں کی تردید اسرائیلی جارہیت کا مو توڑ جواب دینے کا اعلان کر دیا اسرائیلی حملوں کے بعد خلیجی ممالک نے کمرشل اور انٹرنیشنل پروازوں کے لیے ایرانی فضائی حدود کا استعمال روک دیا